بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پر زیرہ ڈالیں گے زیرے کو بہت اچھا سا فرائے کر لیں گے کیونکہ اس کا بہت اچھا سا بھی ٹیسٹ آتا ہے زیرے کا اور یہ بہت اچھا فرائے ہوگی اس کی خوشبو بھی بہت اچھی آتی ہے اسی کے بعد ہم اس کے اندر ادرا کلسن کا پیسٹ ڈال دیں گے ون ٹی سپون جو اس کو بھی تھوڑا سا ہم شوتے کریں گے تو اس کا بھی اچھا سا اچھا سا فریور آ جاتا ہے اس کی خوشبو آنے لگتی ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا سا یہ فرائے ہو رہا ہے اس میں بابلز بننے لگ گئے بہت مزے کا لگ رہا ہے اس کے ساتھ ہی ہم اس میں مٹر ڈال دیں گے تاکہ مٹر بھی مٹر کو گلنا لازمی ہوتا ہے تو مٹر گل جائیں گے یہ دیکھیں کتنا اچھا سا لگ رہا ہے اس کو ہم تھوڑا سا فرائے کریں گے پائپمنٹ تک پھر اس کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر نمک ڈال دیں گے دو چمچ نمک لیں گے تاکہ پھر چامل ڈالیں تو اس میں میں نے جو جائے اچھی دلی کیسے اب اسے تھوڑا سا ہم فرائے کریں گے فرائے کرنے کے بعد اس کے اندر ہم ڈالیں گے ایک کپ پانی کیکہ مٹر گل جائیں تاکہ اس لیے دیکھیں جلدی سے ہم نے اس کے اندر ایک کپ پانی بھی ڈال دیا ہے تھوڑا سا ڈالنے زیادہ پانی نہیں ڈالنے بس اتنا کی یہ پک جائیں اور تھوڑے سے سوفٹ ہو جائیں گل جائیں مٹر فائف منٹ کوپ کے بعد اسی کے ساتھ ہم یہاں چامل دیکھ لیتے ہیں یہ میں نے چامل کو پہلے سے ہی تھوڑی دو گھٹ دیتا ہے کہ اس کو میں نے بھگو کے رکھ دیا تھا اب ہم اس میں تھوڑا سا بائل بائل آجائے تھوڑا سا اچھے سے پک جائیں پھر اس کے بعد ہم یہ چامل ڈال دیں گے اس کے ہم تو دیکھیں آپ ذرا کتنی اچھی سیس کے اندر خوشبو آرہی ہے کھلتے ہیں اور کتنی اچھے سیس کے اندر ببلز بن رہے ہیں کتنا اچھا سا یہ پک چکا ہے ہم لوگوں کو سمیٹ کے پھر ڈالیں گے تاکہ ہمارا رس ایک بھی چامل کا دانہ ضائع نہیں ہوں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ سارا کام بجٹ میں رہتے ہوئے ہو جائے تاکہ آپ کو دیکھنے میں بھی ایزی لگے آپ کو بنانے میں بھی ایزی لگے یہ نہ لگے کہ میں نے بہت زیادہ کر دیا آپ کے پاس وہ سامان نہیں ہے کچھ نہیں ہے جو گھر میں ہیں اس سے بنا ہے بہت ایزی لی بنا ہے بہت ایزی ریسی پی سیئر کرتی ہوں میں تاکہ آپ لوگ کو کوئی بھی پرابلم نہ ہو کیکہ ہر کسی کی بجٹ میں سب کچھ نہیں آتا ہے اسی لیے جس طرح کے ملکی حالات چل رہے ہیں بس یہ ہے کہ اللہ رحم کرے سب کا کام ایزی لی بہت آسانی شہ جائے دیکھیں بھئی دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے ہی اس میں بوائل بھی آگیا ہے اس کا ہم تھوڑا سا ڈھک دیں گے تاکہ اس کے اندر اچھے سے ہی پک جائے دم ہو جائے دیکھیں جی میں نے اس میں دم بھی ہو گئے ہیں یہ بہت اچھے سے بہت مطلب چامل بھی ہے کتنا کھلا کھلا چامل ہے چامل جیسے کہ گھٹلی بن جاتا ہے پانی زیادہ ہو جاتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے یہاں مٹر بھی بہت کھلے کھلے ہیں چامل بھی بہت کھلے 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 ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ